موسیقی یکم اگستہ چار اگستہ عزار بائیس کو خاتون رجیدہ کیتلک چرچ مری پنڈی پوائنٹ میں فضیلت ماب آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد بیشپ آف اسلام بار آلپینی ڈائیسیس کی طرف سے اسلام بار آلپینی ڈائیسیس کے نوجوان کائنوں اور میجر سیمنیرین لاہور اور کرائیس ڈا کنگ سیمنیری تھیالوجی کے سیمنیرین کے لیے چار روزہ ریٹریٹ کا احتمام کیا گیا اس دران ریورن فادر سرفراز سائیمن نے پریسٹ ہود پر سیشن لیا ریورن فادر سلویسٹر نے ڈیسائپلشپ اور ریورن فادر برائن نے نیک سامری کی تمثیل پر خصوصی سیشن لیتے ہوئے تمام کائنوں اور سیمنیرین کو خصوصی طور پر ان کی تعلیم اور تربیت میں مدد اور رہنمائی کی جبکہ ریورن کے اختتام پر فضیلت ماب آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے نوجوان کائنوں اور سیمنیرین سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کائنوں کی روحانیت خدمت اور وفاداری کے ساتھ خداون کے تاکستان میں انجیل کی بشارت کرنے اور ساکرامنٹ کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دی انہوں نے کہا کہ کائن کلیسیا میں خداون یسمسی کی جگہ پر ہو کر خدمت کرتا ہے اس لیے ہم تمام کائنوں کو مل جل کر مکمل وفاداری اور فرمابرداری کے ساتھ خداون کے تاکستان میں اس کی کلیسیا کی دن رات خدمت کرتے ہوئے ان کو خداون کے پاس لے کر آنا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہت کے وارث بن سکیں تین اگز دوزار بائیس کو اسلام بارالپینی ڈائیسیس نے ڈائیسیس کے نوجوان کائنوں جن کی کائنانہ خدمت ابھی پانچ سال سے کم ہے اور کراچی اور لاہور میں زیر تلیم ڈائیسیس کے سیمنیرین کے لیے ایک دن کی سیر و تفریق کا احتمام بھی کیا گیا جس کی ذمہ داری سین پیٹر کنیشیس پیریش ایپٹ آباد کے پیریش پریز ریورن فادر ناصر ویلیم نے نبھائی سیر و تفریق کے لیے انہیں انہی کے پیریش میں دو لائی آبشار آزاد کشمیر کا انتخاب کیا گیا تقریباً سینتیس افراد اس خوبصورت سیرگاہ سے لطف اندوز ہوئے اور ان کے ساتھ آرش بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشب ریورن فادر جیکب ڈوگرا ریورن فادر جون ویانی ریورن فادر آصف جون ریورن فادر انتن الیاس ریورن فادر سلویسٹر جوزف اور تمام نوجوان کاہین اور سیمنیرین موجود تھے جبکہ چار اگست دوزار بائیس کو اسلام باروالپینی ڈائیسیس کے بیشپ فضیلت ماب آرش بیشپ جوزف ارشب نے اسلام باروالپین ڈائیسیس کی کہنانہ برادری کے ساتھ مل کر پیریش پریز کے مربی مقدس جون میری ویانی کی عید ہماری خاتون رنجیدہ کیتلک چرچ مری کینٹ میں منائیں انہوں نے اپنی ڈائیسیس کے کہنوں کو مقدس جون میری ویانی کی سادہ زندگی خداون کے ساتھ وفادار رہنے اور اس کی ہدایات پر چلنے کے لیے اس پر پیغام دیا کیونکہ مقدس جون میری ویانی نے دنیا کو اپنی روحانی اور وفاداری زندگی سے متاثر کیا مقدس جون میری ویانی اپنی ذہانت کی وجہ سے بلکہ امانداری سے بھی اپنی کہنانہ ذمہ داریوں اور ساکرامنٹوں کی ادائیگی کی وجہ سے مقدسین میں شمار کیے گئے وہ اعتراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے روحوں کو گناہوں کی معافی دے کر انہیں خدا کی بادشاہت میں شامل کرتے رہیں چار اگست کو ہی دوزار بائیس کو ہماری خاتون رنجیدہ پیریش مری کینٹ کے دو نوجوانوں نے فضیلت ماب آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کے ہاتھوں سے استحقام کا ساکرامنٹ حاصل کیا ان بچوں کی تیاری میں ریون فادر جیکب جوزف ڈوگرا پیریش پریسٹ اور جیزز ان میری سسٹرز نے خصوصی تربیت میں مدد اور رہنمائی کی آرچ بیشپ نے استحقام حاصل کرنے والے ان کے والدین مذہبی تعلیم کے اسادزہ اور پیریش پریس کو دلی مبارک باد پیش کی چار اوزار ریٹریٹ کی اختتام پر چار اگست کو کاریتاس پاکستان اسلامبار رولپنڈی ڈائیسیس کی جانب سے کیتلک چرچ پنڈی پوائنٹ مری میں وان ملین درخت لگانے کی سرگرمی کا احتمام کیا گیا اس موقع پر فضیلت ماب آج بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد ریبرن فادر آصف جان ویکر جنرل مہمانے خصوصی برگیریر کلیم سٹیشن کمانڈر پاک آرمی مری نے اپنی اہلیہ کے ساتھ شرکت کی ان کی آمد پر آج بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے ڈائیسیس کے کہنانہ برادری کے ساتھ مل کر میجر سیمنیرین کے ساتھ مل کر پریزنٹیشن سسٹرز جزنز این میری کے ہمراہ مہمانوں کو خوش آمدید کہا مسٹر کامرن ستار ایگزیکٹیو سیکیٹری کاریتاس پاکستان اسلامبار رالپینی ڈائیسیس نے شجد کاری کی مہم کے بارے میں مقصرن تعرف پیش کیا اس موقع پر سٹیشن کمانڈر نے محولیات اور بنین و انسان کی بہتری کے لیے کیتلک چرچ کی تمام کاموں کو سراہہ اور تعریف کی سٹیشن کمانڈر صاحب کلیم اور آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے مل کر ایک خوبصور درخت لگایا جبکہ سٹیشن کمانڈر کی اہلیا نے بھی سسٹر سہبات کے ساتھ مل کر ایک ایک درخت لگایا جبکہ سینئر فادر سہبان نوجوان کاہنوں اور سیمنیرین نے مختلف اقسام کے چھپن پھل دار درخت خاتون رنجیدہ کیتلک چرچ میں لگائے اور اس خوبصورت مہم میں اپنا اپنا حصہ ڈالا آوے ماریا کیتلک ٹی وی ریپورٹنگ پوائنٹ موسیقی